جو لوگ خلافت کی بات کرتے ہیں انہیں پتہ نہیں کتنا خطرنا کھیل کھیل رہے ہیں یہ کس بیس پہ کرتے ہیں؟ اگر پیل پی کی خلافت قائم ہوتی ہے نا پھر دیوبان اہل عدیس اور شیعہ کو پاکستان میں رنے کا کوئی حق نہیں ہو یہ جتنی بھی آپ نے بات کہی ہے معنی نہ کیجئے گا یہ ایک مفروضے کی بیس پہ ہے ریسنل بھی آپ نے ایک بورڈ کاسٹ میں بات کہی تھی کہ جو سیکلورزم ہے وہ اسلام کے زیادہ نزدیک ہے میں ایک عبارت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جورج ہولیوک کی یہ وہ آدمی جسے سیکلورزم کی ٹرم کوئن کی ہے کہ سیکلورزم نظریہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو الہیات وہ ناکافی سمجھتے ہیں ناکابل یقین سمجھتے ہیں ناکابل اعتبار سمجھتے ہیں اس میں سب کون سی چیز آپ کو اسلام کے نظرین ہے اس کی تو بات ہی نہیں جائے میرا اس میں اشنی یہ ہے آپ نے اپنے پورڈ کاسٹ میں غالباً شہداد غیہ صاحب کی پورڈ رغاست میں کہا تھا کہ ان حالات میں سیکلورزم بہتر لگتا ہے کہ یہ اپنے آرگومنٹس لے کے ہیں اور اپنے آرگومنٹس لے کے ہیں اور پھر لوگ قیسطہ کر لیتے ہیں یہی مشورہ جو عبدینابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے دیا تھا تو اللہ نے سورہ کافرون نازل کی تھی کہ حق باتوں کے ساتھ مقسم نہیں لیتا ہے ربیل اسلام کا مبارک زمانے کہ ایک چیز وہ سب سے ممتاز ہے کہ اس زمانے میں فرقے نہیں تھے اب ملینز کے حساب سے آپ کے فولورٹ جب سنتے ہیں کہ لینن کی باتیں وہی ہیں جنبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جو کہ فیکچولی نیکوریٹ ہے ریڈ ٹیرر رسالت میں نے شروع کیا یہ رین آف ٹیرر یہ سیکلورز کا تھا جو لیگ آف ملٹ انڈ ایتیسٹ یہ ان کی تھی ساٹھ لاکھ تک کے فگرز ہیں یکرین میں لوگوں نے بھوکیں مار دیئے جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان ساری باتوں میں ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں مجھے اڈیا سے بہت سے لوگوں کے میسجز آتے ہیں آر ایس ایس کے لوگ وہاں پہ آپ کے لپس کاٹ کاٹ کے وہاں پہ کہ دیکھو تمہارے پاکستان میں یہ وہ آدمی ہے جو بتا رہا ہے تمہارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے تمہارا مولوی کیا کر رہا ہے تم کتنے جاہل ہو تمہارے علماء کے حلاف بات کر رہا ہے اگر اس میں سے کوئی پیکنٹ چوز کرتا ہے تو بھئی لوگوں نے تو قرآن سے بھی آیات آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کی ہیں اور اسلام کو بدرام کرنی کوشش کی آگر میرے کلپس اس طرح سے میس یوز کیسی نے کی ہیں تو سب زیادہ تو ہمارے یہاں کے فرقوں کے علماء نے کیے مجھے ملائن کرنے کے لیے